موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی یوم الدین اما بعد آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ قرآن کریم کسے کہتے ہیں اہل علم نے قرآن کریم کی کیا تعریف کی ہے جس قرآن کریم کی تاریخ کو جاننے کی لئے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم علماء کی نگاہ میں کیا ہے اہل علم قرآن کریم کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا ایسا کلام ہے جو موجزہ ہے انشاءاللہ ہم موجزہ کسے کہتے ہیں آگے جانیں گے لیکن پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اس کا کیا مطلب ہے اللہ رب العزت گفتگو فرماتا ہے جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اللہ رب العزت کی جو گفتگو ہے اسے سنی جاتی ہے یہ ہے آواز اور خروف کے مجموعے کا نام ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو قریم اللہ کہا جاتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو یہ اللہ کی گفتگو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو کو سنا یہ گفتگو الفاظ کا نام ہے اس گفتگو کا معنی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے میں اس لاتھی پر ٹیک لگاتا ہوں اس سے اپنے جانوروں کو ہاکتا ہوں اور اس لاتھی سے میرے بہت سارے مقاصد ہیں پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت گفتگو فرماتا ہے اللہ رب العزت کی یہ گفتگو کیا یہ مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے تو جس طرح سے خالق ہے وہ ایسے اس کے صفات ہیں اس اسلحے میں مشہور ہے کہ مامون رشید جو عباسی دور میں ایک مشہور خلیفہ گزرا ہے اس کے قریبی لوگوں میں سے کچھ معتزلہ تھے ایک گروہ جن کے بہت فاسد اور گندے عقیدے تھے انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں امام احمد بن حنبل اور اس وقت کے بہت سارے علماء نے سختی سے انکار کیا اور انہوں نے کہا مامون رشید سے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک دلیل لے آؤ ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں چنانچہ معتزلہ حاوی تھے ان علماء کی ایک نہیں سنی گئی مناظرے ہوئے سخت دھمکی دی گئی آپ تصور کیجئے بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا کہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل سے انکار کر رہے ہیں جس کو اہل علم حالت اقرار کہتے ہیں انتہائی مجبوری کی صورت میں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے تاکہ حق واضح ہو امام احمد اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے بعد کا انتقال ہو گیا آپ تصور کیجئے دو سو اٹھارہ ہجری سے لے کر دو سو یکتیس ہجری تک تقریباً تیارہ سال اور مامون رشید کے بعد ایک دوسرا خلیفہ آتا ہے اس کے بعد تیسرا آتا ہے یعنی متوکل معتصم اور پھر واثق تین مسلسل خلفہ انہیں آزماتے ہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالتے ہیں بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کو اس طرح سے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو مارا جائے تو وہ بھاگ کھڑا ہو پھر متوکل اللہ یہ خلیفہ جب بنتا ہے تو اس نے یہ ساری آزمائشیں ختم کر دیں اور امام صاحب کو بری کیا اور امام صاحب امام احمد بن حنبل امام و اہل السنہ والجماعت قرار پائے امام احمد کا یہی کہنا تھا کہ قرآن کریم سے دلیل لہو وہ کہتے تھے قرآن میں ہے خبردار اللہ رب العالمین کے لئے ساری مخلوقات ہیں اور اللہ رب العزت کے لئے سارے اوامر ہیں سارے احکامات ہیں امر کیا ہے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْاِمَانِ ہم نے آپ کے اوپر آپ کے پاس امر کی وحی کی ہے روح کی شکل میں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کیا ہے اور اسی طرح سے مَلْكِتَابُ وَلَى الْاِمَانِ اور ایمان کیا ہے تو یہاں پر آیت کے اندر مخلوق کو الگ اور امر کو الگ کہا گیا اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو اپنی روح کا حصہ قرار دیا یہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہنا تھا تو یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے کہتے ہیں المعجز موجز کیا ہے یعنی اسی کو موجزہ کہتے ہیں موجزہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس وقت سب سے بڑی چیز عربوں کے ہاں کیا ہے زباندانی تھی ہر نبی کے زمانے میں الگ الگ چیزیں تھی مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری تبابت کا زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ اپنے آپ کو عربی کہہ جئے تھی اور اپنے علاوہ لوگوں کو عجمی یعنی گونگا کہہ جئے تھی اللہ رب العزت نے انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا اور ان سے کہا کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ تو موجز کا مانا ہوا کہ وہ لوگ جنہیں اپنی زبان پہ ناز تھا وہ آجز رہ گئے وہ نہیں لاسکے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زمانہ تھا قرآن میں ہے کہ باقاعدہ دن فکس کیا گیا اور سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا جادوگروں نے کہا پہلے آپ کرتب دکھائیں گے یا ہم لوگ دکھائیں حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم لوگ دکھاؤ ان تمام لوگوں نے اپنا کرتب دکھایا اور ہر جگہ سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو لاتھی لیے ہوئے تھے اسی لاتھی کو نیچے ڈالتے ہیں اور وہ ازدہہ کی شکل میں سارے سانپوں کو ڈس کر کے ان کا معاملہ خراب کر دیتا ہے پھر ہوتا کیا ہے جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جو سانپ کی شکل میں یہ لاتھی نے ہمارے سارے کھیل کو خراب کر دیا یہ کوئی انسانی نہیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لئے وہ لوگ سجدہ ریز ہو گئے قرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا قیامت تک کے لئے موجزہ ہے مکہ والے اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے آگے جب موجزے کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس تفصیل کو بیان کیا جائے گا اسی طرح سے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور موجزہ ہے اسی طرح سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے وحی دو طرح کی ہے ایک ہے وحی مطلوع اور دوسرے ہے وحی غیر مطلوع وحی سے مطالب انشاءاللہ تفصیل آئے گی لیکن اتنا جانے کہ ایک وحی قرآن کی شکل میں ہے جس کو وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری وحی غیر مطلوع یعنی حدیث رسول ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وما ینتقو ان الحواء انہوا اللہ وحیوہا کہ یہ نبی اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتا یہ جو کچھ کہتا ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی ہوتی ہے اسی طرح سے اہل علم کہتے ہیں المکتوب فی المصاحف قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کے معنی ہوتے ہیں جس کو پڑھا جائے اور کتاب اس کا دوسرا نام ہے جس کے معنی جمع کیا گیا لکھی ہوئی چیز تو جس کو صحیفوں میں لکھا گیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کے سینے میں نقش ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو صحابہ کو سکھاتے تھے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ اسے اس زمانے میں موجود بہت ساری چیزوں پر لکھواتے تھے اس لیے یہاں ہے کہ جس کو صحیفوں میں لکھا گیا ہو تو آپ ایک تو سینے میں بھی حفاظت کرتے تھے اپنے اور صحابہ کے دوسرے آپ اس کو تحریر میں بھی رکھتے تھے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہو تواتر کیا ہے تواتر کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے قرآن کو بیان کیا ہو یاد کیا ہو ہم تک پہنچایا ہو کہ اس کے بارے میں کسی بھی کسیم کا شبہہ نہ رہ جائے مثلا کوئی خبر ایک آدمی دیتا ہے خبر ویسے بھی سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر ایک اچھی خاصی تعداد ہمیں یہاں کوئی واقعہ پیش آئے اور جتنے وسائل ہوں اس زمانے میں ان تمام وسائل کے ذریعہ مختلف نیوز ایجنسیوں کے ذریعہ اگر کوئی خبر آتی ہے اور ہر جگہ وہی خبر چھائی ہوئی رہتی ہے تو پھر یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے ورنہ ایک آدھ جگہ سے اگر خبر آتی ہے تو فوراں لوگ تحقیق کرنے لگتے ہیں کیا یہ خبر سچی ہے جھوٹی تو یہ ہے تواتر یعنی ہے قرآن جو ہم تک پہنچا ہے ایک اچھی خاصی تعداد اسے نقل کی ہے جس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ پلاننگ کے تحت جھوٹ پیش کیوں ہوں یا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اتفاقیہ طور پر یہ جھوٹ لوگوں تک پہنچ گئی ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں اس کی تلاوت یہ عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت عبادت کیسے ہے ظاہر سے بات ہے کہ ہم قرآن کریم کو نمازوں میں پڑھتے ہیں جو عبادت ہے اگر قرآن کریم کا ہر حرف نیکی کا سبب ہے تو ظاہر سے بات ہے عبادت ہی پر نیکی ملتی ہے تو اس لئے قرآن کریم کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کی تلاوت باعث عبادت ہے اب آئیے تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو یہ یاد رہے کہ یہ ہے کسی انسان کسی جنات کسی فرشتے کا کلام ہے اور اگر یہ قرآن موجزہ ہے تو یہ موجزہ انسانوں کے لئے بھی ہے جناتوں کے لئے بھی ہے چنانچہ سورہ جن میں اور اسی طرح سے سورہ احقاف میں جنوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان جنوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا عجیب و غریب قرآن سنا اور اس کو سن کر کے ہم مسلمان ہو گئے پہلے سے یہ تلاش میں تھے کہ کیا کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جو اس قدر سیکورٹی ہے آسمان پہ چنانچہ وہ قرآن کریم کو سن کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے قرآن نازل ہوا چنانچہ اسے وحی کہتے ہیں تو اگر یہ وحی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہا کہ یہ ہے منزل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی ہے لہذا اس کا خوش خاص مقام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے جو اس کے کلمات ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے کلمات کے بارے میں ہے کہ اس کے بیشمار کلمات ہیں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دی جائے درختوں کو کلم بنا دیا جائے بلکہ ایک دوسری مقام پر ہے کہ سمندر جتنے ہیں ان کے ساتھ حصے کر دی جائیں مزید تو بھی اللہ رب العزت کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہاں پر ایک بات جاننے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں یہ جو وحی ہے اس کے سلسلے میں ہمیں کچھ چیزیں جاننی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے حدیث قدسی حدیث قدسی بھی یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلاً حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلتو بینکم حرمن فلا تظالم یا اسی طرح سے ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اسی طرح سے مرفوع حدیث ہیں ان دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ جو مرفوع حدیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی باتیں آپ کے کام یا آپ کے زمانے میں کیا گیا عمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ان کے ہر ہر حرف پر ہمیں نیکی نہیں ملے گی ان حدیثوں کو ہمیں نماز میں پڑھنے کا مقلف نہیں بنایا گیا ہے یعنی مقلف کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب قیام کی حالت میں ہیں تو صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں ہاں رکو میں ہیں سجدے میں ہیں یا اسی طرح سے تشہد میں ہیں اس موقع پر ہمیں دعائیں سکھلائی گئی ہیں اور یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی بھی اس معنی کر کے حدیث کی طرح سے ہے کہ اسے ہم نماز میں نہیں پڑھ سکتے اس معنی کر کے وہ حدیث کی طرح سے ہے کہ جس طرح سے قرآن کو جبرائیل لے کر آتے تھے اور حدیثوں میں سے بیشتر حدیثوں کو نہیں لے کر آتے تھے بعض دفعہ آتا ہے کہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث نازل ہوئی حجت الودا کے موقع پر ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا خوشبو لگائے ہوئے تھا اور بھی چیزیں تھیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا افیت تاری ہوئی جو وہی قرآن کریم کے نزول کے موقع پر ہوتی تھی تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ حدیث قدسی اور اسی طرح سے قرآن میں کئی ناحیوں سے فرق ہے تو یہاں جو وہی کی بات کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی یہ حدیث قدسی کے علاوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علاوہ ہے اسی طرح سے کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ان حدیثوں کو قرآن کریم میں جگہ نہیں ملی ہے اور وہ حکم باقی ہے مثلا ایک آیت تھی یہ آیت تھی قرآن کریم کی اندر اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر شادی شدہ عمر دراز یہ بدکاری کریں تو ایسی صورت میں جو اسلام کا نظام اور ضابطہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے حلا کیا جائے گا یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کا حکم باقی ہے یہی اسلامی شریعت اسی حکم پر عمل کرے گی لیکن یہ آیت قرآن کریم سے اٹھا لی گئی ہے لہذا وہی کے اندر جو بات آئی ہے اس کو نہیں شامل کیا جائے گا اسی طرح سے بعض قرآن کریم کی قیرات ہیں جو حدیثوں میں ہیں لیکن وہ متواتر نہیں ہیں اس لئے ان کو بھی قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا قرآن کریم کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک حدیث ہے جس پہ علماء نے کلام کیا ہے اور یہ قرآن کریم کی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے وہ کیا ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے لیکن اس کے اندر جو قرآن کریم کی حقیقت بیان کی گئی ہے مثلاً حدیث میں کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر پہلے لوگوں کی خبر ہے اور اسی طرح سے بعد کے لوگوں کی خبر ہے بعد کے لوگوں کی خبر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر قیامت کے تعلق سے یا قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنت جہنم جو بعد میں حاصل ہوں گی ان کے بارے میں خبر ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اگر آپ خلاصہ نکالیں تو ان باتوں کو ایک جملے میں دو جملے میں ادا کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن کریم کے اندر ہر ہر حرف ہر ہر جملہ یہ زائد نہیں ہے بلکہ ہر ایک جملہ یہ اپنے اندر مانا رکھتا ہے اسی طرح سے کہ اگر کوئی ظالم و جابر قرآن کریم کو چھوڑتا ہے قرآن کریم کے اندر کیڑے نکالتا ہے تو اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ نہیں سکتا اس زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم پر تنقید کرتے ہیں اور کر رہے ہیں موجود ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان پر اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ رب العزت کی گرفت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور آگے ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ کر کے کہیں اور ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے تو ہدایت تو نہیں پائے گا البتہ اللہ رب العزت اس کو گمراہ کر دے گا آگے ہے کہ اللہ رب العزت کی مضبوط رسی ہے قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے قرآن کی آیت کا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور گروہوں اور ٹولیوں میں نہ بٹو تو قرآن اگر اللہ رب العزت کی مضبوط رسی ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو صحابہ تابعین اور عم دین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین ماننے ہم مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی وجہ سے گمرار نہیں ہو سکتے آگے ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے نصیحت ہے اور اسی طرح سے یہ سرات مستقیم ہیں سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہم سور فاتحیں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کا سیدھا راستہ کون ہے جس پر اس کا انعام ہوا ہے اور جس پر اس کا انعام ہوا ہے سور النساء میں آیت ہے کہ اللہ کا انعام جن پر ہوا ہے وہ انبیاء ہیں وہ صدقین ہیں وہ شہداء ہیں اور وہ نیکوکار لوگ ہیں اسی طرح سے آگے ہے کہ قرآن کریم کے ذریعہ انسان کے خواہشات بھٹک نہیں سکتے انسان قرآن کی گفتگو بولے گا قرآن سے رشتہ مضبوط رکھے گا تو اس کی زبان لڑکھڑائے گی نہیں وہ اپنی زبان سے بہکی بہکی باتیں نہیں کہے گا آگے ہے کہ قرآن کریم کی خصوصیت یا قرآن کریم کی حقیقت یہ ہے کہ علماء آسودہ نہیں ہوتے جتنا پڑھتے ہیں جتنا غور کرتے ہیں مزید چاہت مزید تشنگی باقی رہتی ہے آگے ہے قرآن کریم کو بار بار پڑھنے سے ایسا محسوس نہیں ہوتا یہ پرانی کتاب ہو گئی ہے اسے چھوڑ دو کوئی نئی کتاب پڑھیں بلکہ جس طرح سے ہم پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ چاشنی اور حلاوت ملے گی اور طبیعت کہے گی کہ مزید پڑھیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اتنی عجیب و غریب چیزیں ہیں ہرار زمانے کے حساب سے اس زمانے میں بھی بہت سارے سائنسی تجربات جو آتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں وہ چیز پہلے سے بتائی گئی مثلا ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے کتنے مراحل سے گزرتا ہے جس کو علم جنین کہتے ہیں اس زمانے کے لوگ ثابت کرتے ہیں چودہ سو سال پہلے اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمی جب جہنم میں جلیں گے اور جب ان کے چمرے جل جائیں گے تو ہم نیا چمرہ پہنائیں گے تاکہ ان کو مزید عذاب چکھنے کا موقع ملیں یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ چمرے کے اندر یہ خوبی ہے صلاحیت ہے یہ کشش ہے کہ وہ عذاب کو چکھیں اسی سے ایک سائنس دا مسلمان ہو جاتا ہے ایک کانفرنس ہوتی ہے اس میں وہ اپنی یہ تحقیق پیش کرتا ہے ایک مسلم شخص جو قرآن کریم کے اندر سائنسی تجربات کا علم رکھتا ہے جب یہ سنتا ہے کہ انسان کے چمرے کے اندر سزا کو تکلیف کو محسوس کرنے کا مادہ ہے تو یہ کہتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے تو قرآن نے یہ بیان کر دیا پھر وہ شخص وہ آیت لیتا ہے اور ایک سال بعد اس کانفرنس میں آ کر کے اور اپنی اسلام کا اظہار کرتا ہے اسی طرح سے آگے ہے کہ جن بھی سن کر کے برداشت نہ کر سکے اور یہ کہنے پہ مجبور ہوئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا عَجَبَا يَحْدِئِ الٰرُشْدِ فَآمَنَّا بِ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے اور وہ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہم نے اسی لئے اس پر ایمان لائے آگے ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ سچا ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ عجر پاتا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور جو اس کی طرف دعوت دیتا ہے وہ راہ راست پر وہ سچی راستے کی طرف دعوت دیتا ہے اسی یہ پتا چلا کہ یہ قرآنِ قریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول ایک ایسا ہدیہ اور تحفہ اور مسلمان کے لئے ہے کہ اسے اسے کسی بھی قیمت پر اپنے سے جدہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے ہمارے زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ایمان ہے اسی طرح سے ہماری زندگی میں سب سے انمول تحفہ اور سب سے انمول خزانہ یہ قرآن ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآنِ قریم کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیں قرآنِ قریم سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9 5 8 8 8 8 8 8 8 2 6 پر موسیقی موسیقی